بسم اللہ الرحمن الرحیم مذکر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے سردار واضو نصیحت کرنے والے درود و سلام بھیجے اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی آل پاک اور آپ کے صحابہ کرام پر امام بہکی رحمہ اللہ نے روایت نکل کی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص رضا الہی کے لیے اپنے والدین کی عطاعت و فرمابرداری میں صبح کرتا ہے تو اس کے لیے جنت کے دو دروازے کھول دیا جاتے ہیں اور اگر والدین میں سے کوئی ایک زندہ ہو تو ایک دروازہ کھول دیا جاتا ہے اور جو شخص حقوق والدین کے سسرے میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں صبح کرتا ہے تو اس کے لیے جہنم کے دو دروازے کھول دیا جاتے ہیں اگر والدین میں سے کوئی ایک زندہ ہو تو ایک دروازہ کھول دیا جاتا ہے ناظرین اکرام سیدنا عبدالقادر جلانی غوثالعظم امام الاولیاء آپ کی شان وراؤ الوراؤ ناظرین اکرام ہمارے ہاں اولیاء اکرام جو تھے ان کے مختلف وظائف تھے مختلف انہوں نے کلام نصر کی زبان میں بھی کہا آپ کے ختمات بھی ہیں آپ کے اشار بھی ہیں دو چیزیں آپ کے حوالے سے آپ کے ختمات کے بعد بہت مشہور ہیں ایک قصیدہ غوثیہ اور دوسرا چہل کاف یہ جو چہل کاف کا وظیفہ ہے اس کے بارے میں دو آراہ ہیں ایک یہ ہے کہ جب سیدنا عبدالقادر جلانی علم کے لیے بغداد کی طرف روانہ ہوئے تو آپ کی والدہ ماجدہ نے آپ کو یہ وظیفہ جو تھا یہ تلقین کیا اور آپ نے اس کو پڑا دوسرا یہ ہے کہ بعض کے نزدیک یہ ہے کہ یہ الہامی کلام ہے اللہ تعالی کی طرف سے سیدنا عبدالقادر جلانی کو عطا ہوا تھا اور قصیدہ غوثیہ جو ہے یہ اولیاء کرام کا تواتر سے یہ معمول رہا ہے ان کے وظائف میں شامل رہا ہے اور تمام صلی اللہ علیاء تھے وہ قصیدہ غوثیہ پڑھتے رہے اور خاص طور پر عضرت شاہ بہاودین زکریہ ملتانی رامتاللہ نیجتے ان کے معمولات میں میں نے پڑھا ہے کہ وہ بہت قصیدہ غوثیہ پڑھتے تھے اور آپ کی منقبت بھی انہوں نے ایک کمال کی لکھی ہوئی ہے ناظرین کرام آج ہمارا موضوع ہے قصیدہ غوثیہ اور چہل کاف اس پہ گفتو کرنے کے لیے میرے ساتھ شریکے گفتو ہیں جناب مفتی محمد فاروق القادری صاحب معروف عالم دین ہے آپ ان سے واقف ہیں ان کے ساتھ پیر انوار حسین جلوانوی ہیں روحانی شخصیت ہیں یہ بھی بڑے معروف سکولر ہیں اور ڈاکٹر طائرمی تنولی مارے اکمالیات اور ڈاکٹر صاحب کی خصوصی یہ ہے یہ درجنوں کتابوں کے مصنف ہونے کے علاوہ ڈبل پی ایش ڈی ہیں دو پی ایش ڈی ہیں انہوں نے کر رکھی ہیں آخر میں بہت خوبصورت انداز میں بڑے صوفی مزاج حافظ محمد بابر صاحب سے میں آپ کو من کا بد صدا ہوں گا بڑی دلاویز آواز میں مفتی صاحب آپ سے ابتدا کرتا ہوں قصیدہ غوثیہ کیا ہے اور چہل کاف کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قصیدہ غوثیہ اشعار پر مشتمل ایک قصیدہ ہے جو سیدی غوثی آزم رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ قصیدہ غوثیہ ان اشعار پر مشتمل ہے جن میں سیدی غوثی پاک اپنے مقام و مرتبہ اپنی فضیلت اپنی انفرادیت اپنی خصوصیات اپنے فضائل اور کمال بتائے سطحی ذہن رکھنے والا بندہ یہ سوچتا ہے کہ ایک شخص اپنے مو سے اپنی تعریف کرے بڑا اعلیٰ آپ کے بات کیا لیکن اس قصیدے کے بارے میں اولیاء کے ہاں ایک بات معروف ہے اور سیدی غوثیہ آزم سے خود ثابت ہے آپ نے فرمایا کہ یہ کلام میں نے خود نہیں کہا بلکہ مجھے میرے پروردگار نے فرمایا کہ عبدالقادر ایسے کہ دو تو میں نے یہ اشعار کہے ہیں تو اس سے آپ دو طرح سے اندازہ لگائیے ایک تو سیدی غوثیہ آزم کے فضائل اللہ چاہتا ہے کہ مخلوق کو پتا چلے کیا ہے دوسری بات یہ کہ ان کلمات کے اندر کیا برکت اور تاثیر ہوگی جو اللہ تعالیٰ کی جانب سے حکم ہوا کہ آپ لوگوں کو بتائیں مفتی صاحب اس کا حدیث سے بھی ہمیں اشارہ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی شخص سے محبت کرنی شروع کرتے ہیں تو عرش آزم پہ ملائکہ کو کہتے ہیں میں اسے محبت کرتا ہوں تم بھی اسے محبت کرو اور جا کے دنیا میں لوگوں کو اعلان کر دو کہ ہم اسے محبت کرتے ہیں وہ محبت پھلا دیا حدیث سے بھی یہ ملتا ہے جو اللہ کے بن گئے اللہ فرماتا ہے کہ میں ان کی محبت زمین میں لوگوں کے دلوں میں ڈال دوں گا یعنی غوثیہ آزم کا جو یہ قصیدہ غوثیہ ہے اس کی انفرادیت کی وجہ سے اولیاء نے اپنایا شیخ محقق نے اس کو اپنے وظیفے میں رکھا سلسلہ آلیہ قادریہ کے تو تمام مشایخ کے وظیفے میں یہ ہے ایک بہت بڑی دلچسپ میں عرض کر دوں علم کی دنیا سے تعلق رکھنے والے جانتے ہیں کہ دنیا علم میں علوم و فنون کے بادشاہ ایک علامہ عبد الحکیم سیال کوٹی رحمہ ہوتا ہے جن کی فنون پر مشتمل کتب اس وقت بھی درس نظامی اور عالم کورس میں پڑھائی جاتی ہیں آپ کو اس قصیدے پر ذرا شک گزرا اس کے کسی ایک شعر پر تو یہ سیدی غوث پاک یہ نہیں کہہ سکتے اگر یہ کہا ہے تو اس کا مطلب نہیں سمجھاتا کچھ ان ایک ذہن میں وسوسے آئے تو سیدی شیخ عبدالقادر جلانی نے ان کا سارا علم سلب کر لیا اللہ یہ بالکل کور کاغذ کی طرح ہو گئے پریشان خاطر ادھر جائیں ادھر جائیں ایسے لگے جیسے علم کی عائن سے بھی واقف نہیں ہے تو پھر یہ بعد میں انہوں نے داتا صاحب آ کر معافی مانگی اور سیدی غوث آزم رضی اللہ عنہ نے پھر ان کو ان کا علم واپس اتا کیا اس سے یہ معلوم ہوا کہ یہ بڑا سینسٹیو حساس کلام ہے کسیدہ غوثیہ اور اس کی برکت بھی اس کی حساسیت کے ساتھ ظاہر ہو جاتی ہے سبحانہ بابا جی پیر صاحب کوئی آپ کے اشار میں سے کوئی جو کسیدہ غوثیہ کا ہے ذرا اس پر روشن ڈالیں حضرت سیدنا غوث آزم پاک نے سید بزر قادری علی نے جو عدلہ تعالی نے ان کے دل پر اسرار اور رموز اور حقائق اور بقائق کی بارش پر فرمائی اس کا اظہار فرما رہے ہیں کہ بلاؤ القیت سرری یعنی اگر میں اپنا راغ جو اس سرل اسرار ذات پاک نے مجھے عطا فرمایا ہے بلاؤ القیت سرری فوق میتن لقاما بقدرت المولا تعالی اپنا راز میں بیان کروں تو مردے پر اگر میں ڈالوں اس کے سامنے اپنا راز بیان کروں تو اللہ تعالی کی قدرت سے وہ زندہ ہو جائے قدرت خدا تعالی کی ہے جو اس نے مجھے اسرار سے نبازا ہے اور فرماتے ہیں کہ اگر میں اس راز کو پہاڑ پر نازل کروں پہاڑ پر بیان کروں تو وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے اگر میں پانی پر وہ راز بیان کروں تو وہ پانی خوشک ہو جائے پہاڑ پر نازل کروں قرآن پاک کا فرمان ہے بلاؤ انزلنا حاضل قرآن لاؤ انزلنا خاصیم متصدیم من خضیت اللہ اور انسان کاملہ اور ولی اکمل جو ہے وہ تو یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن کاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن آپ نے میرے موہ سے آج شیر چھین لیا ہے میں نے چھیننے نہیں دیا کسی کو کبھی ہاں جی نہیں چھیننے دیا نہیں آج آپ نے چھین لیا ہے یہ بھی آپ کی کرامت ہے میں پڑھنے لگا تھا سامنے بیٹھ کے دل کو چرائے کوئی ایسی چوری کا خات پتہ لگائے کوئی سبحان اللہ تو جناب وہ راز جو خدا تعالیٰ نے حضور غوث پاک کو عطا فرمائے ہیں وہ اسرار ہیں رموض ہیں بلکہ حضور کا فرمان ہے بزور کو فرماتے ہیں انسان میرا راز ہے اور میں انسان کا راز ہوں تو جو راز اللہ تعالیٰ کے جس کے دل میں متمکل ہو جاتے ہیں اس سے یہ کرامات کا ظہور ہونا شیخ اکبر تو یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ کشپ الرجال الکشپ حیض الرجال والکرامت و نفاس الرجال یہ تو اس کو چھپایا جاتا ہے لیکن یہ بلوغت کی بھی علامت ہے جس وقت کوئی ولی کامل بزرگ اللہ تعالیٰ اس کو اپنے اثرات سے بہرامر ہوتا ہے تو یہ کراماتو اولیات کا حد کن ڈاکٹر تنولی صاحب اِنَّ اللَّذِينَ قَالُوا رَبُّ اللَّهُ سُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُوا عَلَحِبُ الْمَلَائِكُمْ سبحان اللہ راہی صاحب کے بلہ آج آپ نے بڑا ہی پورا سرار قسم کا موضوع رکھ لیا ہے کیونکہ عام طور پہ ہوتا یہ ہے کہ مشایخ عورات کو پڑھتے ہیں اور بڑے جس کو کہتے ہیں نا صدری نسخے کے طور پہ اپنے موری دین کو تلہین کرتے ہیں اور میں سمجھتوں شاید کوئی حکمت ہے جس کے تحت یہ پروگرام مرتب ہو گیا اور یہ موضوع بن گیا تلولی صاحب ایک واقعہ میرے ذہن میں بہت دلچسپ آ گیا ہے کہ بو علی شینہ ابشینیہ جس کو کہتے ہیں اور اتنا زبردست حکیم اور ڈاکٹر فلس بھی بڑا نام بو علی شینہ کا ہے تاریخ اسلام یہ جب ابو کر شبلی کی بارگاہ میں گئے تو انہیں نے کہا جی یہ وظائف کیا ہوتے ہیں یہ لوگ پڑھتے ہیں آپ کہتے ہیں اللہ اللہ کا ذکر کرو اور دیگر اذکار بھی آپ کہتے ہیں ان کی کیا تاثیر ہوگی اور لمبا واقعہ میں مقصر کر رہا انہوں نے کہا مثلا آگ میں کہوں برف کہوں تو کیا آگ سے آگ لگ جائے گی برف کہنے سے ٹھنڈک آئے گی تو آپ نے تھوڑی دیر خاموشی اختیار فرما کے بڑے زور سے کہا کہ تم گدے ہو تو ان کا بلڈ پریشر اپ ہو گیا اور چیرہ کی رنگت تبدیل ہو گئی سرخ ہو گیا گصے سے انہوں نے کہا آپ نے میری توہین کر دیتے سخت لفظ آپ نے مجھے فرمایا تو آپ نے لفظ گدے کی تاثیر تم تک پہنچی ہے اللہ تعالیٰ کے جو اس کے واقع ہے اس کی اور یہ جو بزرگان دین کے عذکار ہوتے ہیں ان کی تاثیر تم نہیں سمجھ سکتے اچھا ڈاک سب یہ بھی ہوتا ہے کہ جو بزرگ کسی کو وضیعت کرتا ہے نا وظیفہ اس کی تاثیر اصل میں اس میں آ جاتی ہے یہ بات درست ہے ایک سب قبلہ میں جیسے شروع میں ارز کر رہا تھا کہ آج کا جو پروگرام ہے بڑائی سرور اثرار قسم کا بڑائی پور اثرار قسم کا پروگرام ہے پور اثرار بھی ہے کہ ایسے موضوعات عام طور پر نہیں چھیڑے جاتے جس طرح کے موضوع ہم ڈسکس کر رہے ہیں میں اس طرح اشارہ کر رہا تھا شاید خلق خدا میں سے کسی کی بہتری کے لیے اللہ علیہ وزت نے یہ احتمام کر دیا کہ یہ موضوعات آج ہمارے پروگرام کے ڈسکشن کا اشیو بن گئے ایک بات جب سے آپ نے بات شروع کی اگنور ہوتی چلی آ رہی میں اس کے طرف بعد میں آوں گا پہلے آپ کے اس قویسٹن کو انٹرٹین کر لیں گئے ہیں جیسے حسن حسین ہے آپ دیکھیں اس کے اندر وہ تمام عوراد اور تمام وظائف جمع کر دیئے گئے ہیں جو کتب حدیث میں مذکور ہیں جتنے بھی عوراد ہیں جب آپ ان کو ذرا توجہ سے دیکھیں گے تو ان کی اصل آپ کو قرآن مجید میں ملے گی کوئی بھی ایسا ورد جس کی اصل حدیث اور قرآن مجید میں نہ ملے عجل صوفیات سے آپ کو آگے تعلیم ہوتا ہوا نظر نہیں آئے گا پہلی بات ہوئی دوسری بات یہ ورد ہوتا کیا ہے ورد کا مطلب یہ ہے ایک درخت ہے جیسے نیم کا درخت ہے اس میں بیشوں چیزیں ہیں آپ نے اس میں سے ایک اتر نکال اور ایک میڈیسن بنا دی اب وہ میڈیسن ایک ٹارگٹ کرے کی جا کے ایک مرض کو اب کوئی شخص یہ کہے بھئی یہ ساری باتیں تو نیم کے درخت میں ہیں مجھے یہ تکلیف ہے میں نیم کے درخت کے نیچے جا کے بیٹھ جاؤں گا مجھے یہ دعائی کھانے کی کیا آپ اس کو کیا کہیں گے دیوانہ ہے اگر آپ نے کسی مخصوص مرض کی شفا لینی ہے تو آپ نے اس درخت سے نکلنے والے اس جو خصوصی میڈیسن ہے اس تک پہنچنا ہے اور وہ میڈیسن آپ کا کوئی ڈاکٹر دے گا اچھا بڑی ٹیکنیکل سی بات ہے آپ کوئی شخص بیمار ہو جائے خود دوائی کھائے تو اور بات ہے ڈاکٹر کے پاس جا کے دوائی لے گیا تو اور بات ہے نہیں میڈیکل سٹور ہے وہاں دو ہزار دوائیاں پڑی ہوئی ہیں تو میڈیکل سٹور والا خود ہی شروع ہو جائے وہ کہیں میں آج یہ دوائی کھانے شروع کر دیتا ہوں وہ نہیں وہ کسی کو دوائی دے تو کیوں نہیں کسی کو کیوں دیتا ہے خود بیٹھا ہے خود ہی شروع ہو جائے کہ میں خود بہت بڑا سپرمین بن جاؤں تو وہ قبر میں پہنچے گا عرض یہ ہے صوفیاء یہ کرتے ہیں کہ وہ جو عطر ہے تعلیمات قرآن و حدیث کا کا تعلق ہمارے روحانی بدن کی کسی نہ کسی بیماری کے ساتھ ہے اس کو وہ کمپائل کر کے آپ کو ایکسٹیکٹ کر کے آپ کو دے دیتے ہیں یہ دلوں کے جب آپ اس طبیب کی ہدایات اور پرہیس کے مطابق دونوں چیزیں ہیں استعمال کرتے ہیں تو آپ کو شفاہ ہوتی ہے یہ عراد اور وظائف میں نے یہ سوال محمد عمید اللہ مرہوم سے پوچھا پیرس میں بگیا تھا ان کے گھر پر انٹروی کرنے تو انہوں نے کہا میں اس پہ کوئی آرگومنٹس نہیں کرتا بھائی طرح کہتا ہوں کہ مجھے جو بزرگوں نے وظائف بتائے تھے میں تو پچھلے ستر برس سے ان کو پڑھ رہا ہوں مجھے بہت فائدہ ہی ہو رہا ہے اچھا اب دیکھیں یہ بات تو ہم ریزال کر چکے اب میں اس نکتے کی طرف آتا ہوں جس کو ابھی تک ہم شاید انکانشیسی اگنور کرتے چلے آ رہے ہیں وہ کیا ہے جب آپ نے انٹرو دیا تو آپ نے فرمایا آج ہمارا موضوع ہے چہل کاف اور قصیدہ گوسیہ قصیدہ گوسیہ سے پہلے چہل کاف کے ذکر ہوا تھا اگر آپ اجازت دیں تو میں ایک دو باتیں اس پر کرتا بسم اللہ ضرور ضرور یہ تو مشکل فردک ہے آپ نے ڈیل کر چہل کاف جو ہے حضور غصر سکلین سے مروی ہے اور آپ کا الہامی کلام ہے اور دو طرح کی چہل کاف آپ سے روایت ہیں ہمیں ملتے ہیں جو سلسلہ قادریہ کی مستنت کتابیں ان کے اندر ایک چہل کاف وہ ہے جو کفائت والے کاف سے لکھا جاتا ہے اور ایک چہل کاف وہ ہے جو تقدیر والے کاف کے ساتھ لکھا جاتا ہے اچھا اچھا اس کا مجھے نہیں پتا میں یہی پڑا ہوا ہے اب یہ جو تقدیر والے کاف سے چہل کاف لکھا جاتا ہے یہ بھی جو سلسلہ قادریہ کی مستنت کتابیں ان میں آپ کو ملے گا مثلا حضور خواج عبدالیمان چھوڑی علیہ رحمہ کی جو کتاب ہے مجموع سلوات الرسول اس کے نائنٹھ چپٹر میں جو چہل کاف پورا موجود ہے اچھا آج کی اگر آپ دور میں لکھیں تو حضور سیمیتار علیہ رحمہ کی کتاب تسکرہ قادریہ اس میں بھی وہ چہل کاف موجود ہے اب اس کا بلکہ اس کے ایک لفظ کو لے کے انہوں نے آگے اس کو بطور وظیفہ بھی بتایا خلاب عباری کے لیے اچھا وہ اور رہے گئے اب اس چہل کاف پہ آ جاتے ہیں جو بہت معروف ہیں ہم نے مشایق سے یہ سنا ہے کہ یہ جو چہل کاف ہے کفائت والا یہ فیل اصل حضور غصصہ کلین کا الہامی کلام ہے اور قرآن مجید کی ایک آیہ مبارکہ کا جواب ہے اچھا وہ کونسے قرآن مجید کی آیہ مبارکہ ہے وہ آیہ مبارکہ وہ آیہ مبارکہ کیا ہے وہ سورہ زمر ہے اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے یعنی بندہ مومن کے اندر اللہ کی کفائت پر یقین پیدا کرنے کے لیے ارشاد فرمایا جا رہا ہے کیا بندہ مومن کے لیے اللہ کافی نہیں ہے جیسے یہ آئے مبارکہ حضور غصصہ کلین کے سامنے آئی آپ نے فرمایا تیرے لیے وہ رب کافی ہے جس کا کافی ہونا اتنا کافی ہے کہ اسی کوئی مثال نہیں ہو سکتی کفائت ربوں کا کم یقفی کا واقع فتن اس کا کافی ہونا ایسے ہے جیسے شیر اپنے شکار کو پنجہ مار کے پکڑ لیتا ہے جس کا ترجمہ ہے جب اللہ کی تائید آتی ہے تو وہ دشمن کے جگر کے اندر وہ اس طرح پھرتا ہے اللہ کی تائید اس کو اس طرح گرفت کرتی ہے جس طرح رسی کو بل دیا جاتا ہے اور اللہ کی تائید اور اللہ کی کفائت ستارے کی طرح چمکتی ہے کفا کا ما بی کفا کا قربہ تو اب کوکبن سے کیا مراد ہے کوکب کہتے ہیں ستارے کو اور یہاں حضور اس کو احساس حقل ہیں اپنے دل کو خدا فرمارے ہیں فرماتے ہیں میرے دل کے ستارے تیرے لیے اللہ کی تائید کافی ہے تو چمکتا رہے اللہ کی تائید کے یقین سے چمکتا ہے جس طرح اسمان کا ستارہ چمکتا ہے اب یہ جو چار مصر ہیں تین اشار ہیں یہ سارے کے سارے اللہ کے کافی ہونے کے اوپر ایک طرح کا انشیرہ ہے ایک طرح کا تیقن ہے اس سے بڑی توحید کیا ہو سکتی ہے جو قرآن مجید کی اس آیت کے تسلسل میں اچھا آپ اس کے تسلسل میں دیکھیں حضور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کلینٹ سے ایک اور وظیفہ بھی مروی ہے جس کو ہفت کافی کہتے ہیں اللہ الكافی وقصت الكافی ووجت الكافی اور یہ بھی حضور خاضر عبدالنمان چھوڑی رحمہ نے اپنے مجموعہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی شامل کیا ہے اور پھر میں عرض کروں گا سینہ تعالی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تذکر قادریہ میں بھی اس کو شامل کیا ہے تو اب اس کا آخری میں جس طرح بھی اشارہ کرنا چاہوں گا جس کا آپ نے بھی باگرسی کا تنبا دیا وہ ہے توہیر مجھے بریک لینی ہے اور میں آپ کے پاس آؤں گا مفتی صاحب اور پیر صاحب سے ہو کے ہوا تھا مجھے سمجھ آگئی آپ تذکیر کیسے کرتے ہیں آج سب باتیں مجھے سمجھ آ رہی ناظرین اکرام ہمارے ساتھ رہیے گا اور بڑی راز کا ہی آج کا موضوع ہے سری باتیں ہیں اور بندے بھی میں نے وہی آج بلائے ہوئے ہیں سکالر بیلکم بیک ناظرین اکرام مفتی صاحب قصیدہ غوثیہ پھر آ جاتے ہیں جی برکل ایک بات میں ارز کر دوں چہل کاف چہل کا معنی ہے چالیس کاف چالیس کاف یعنی تین شعروں میں سیدی غوثیہ آزم نے اپنی کرامت سے چالیس مرتبہ کاف کو ذکر کی ہے اور ہر کاف ذو معنی ہے اس کا خاص مقصد ہے معنی ہے مفہوم ہے اور تینوں اشار میں اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھرپور بروسہ اعتماع آخری درجہ توحید کا قبال توحید کا قصیدہ غوثیہ میں سیدی سرکار غوثیہ آزم کے تو ہر شیر کی ہی اپنی ایک اٹھان ہے اور اس کے اندر ایک معنی کا جہان سمندر سمندر قصیر اور برکت کا سمندر ہے آپ فرماتے ہیں مقام کم العلا جمعاں ولیکن مقامی فوقکم مازا لعالی تو میں آکے آیا گروہ اولیاء تم سب کا مقام بڑا بلند ہے لیکن یہ مت سمجھنا کہ آپ سے اوپر کسی کا مقام نہیں ہے میرا مقام آپ سب سے بلند و بھالا ہے آنا فی حضرت تقریبی وحدی میں اللہ تعالیٰ کے حضور قرب کے جس منصب پر ہوں گروہ اولیاء میں سے ایسی یکتائیت اور انفرادیت والا قرب کسی کو حاصل نہیں ہے سبحان اللہ یُسرِّفونی وَحَسْبِذُ الْجَلَالِي اور میرا رب ہر لمحے میرے مرتبے کو ترقی بھی دیتا رہتا ہے واہ وہ آلہ نے کہا نا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكْا ہے سَایَا تُجْ پَر یہ سیدھی غوثی آدم کے لئے شیعر کہا ہے بول بالا ہے تیرا ذکر ہے انچا تیرا یہ اسی شیعر سے ہی یہ مفہوم عغز ہو جاتا ہے پھر سیدھی غوثی آدم فرمانے لگے اَنَ الْبَازِهُ اَشْحَبُ قُلِّ شَيْخُ وَمَنْ ذَعْفِ الرِّجَانِ عَوْتِيَ مِثَالِ فمایہ جس طرح آسمان میں پرندے اڑتے ہیں اور سب سے بلند پرواز ہوتی ہے بازِ اشحب جو بازِ اشحب ہو سب سے بلند پرواز ہوتی ہے فمایہ گروہِ اولیاء میں ہر ولی کی روحانی آسمان پر ایک پرواز ہے اور ان تمام پروازوں میں سب سے بلند پرواز جس کی ہے وہ میں شیخ عبدالقادر جی لانی قَسَانِ خِلْعَةً بِتِرَازِ عَزْمِ وَتَوَّ جَنِ بِتِي جَانِ الْكَمَالِ فمایہ اللہ کریم نے مجھے خلعت پہنائی جس میں عزم ہے یقین ہے اعتماد ہے بھروسہ اور مستحکم ارادہ ہے تو پھر کیا ہوا کہ اور میرے سر پر وَتَوَّ جَنِ بِتِي جَانِ الْكَمَالِ جو کمال کے تاج تھے وہ سارے کے سارے تاج میرے سر پر سجا دیئے گئے ہیں اس لیے کہ میرے سر پہ ان پہ میری گردن پہ ان کا قدم ہے کہ وہ کمالِ حسنِ حضور ہے کہ گمانِ نقص جہاں نہیں یہی پھول خار سے دور ہے یہی شمع ہے کہ دعا نہیں کلُّ وَلِيِ اللَّهُ قَدَمُوا اِنِّي عَلَى قَدَمِن نَبِيِ بَدْرِ الْكَمَالِ تھوڑی سی میں بات سمجھا دوں ناظرین کی آسانی کے لیے ہر ولی کسی نبی کے نقش قدم پر ہوتا ہے مطلب اس نبی کے قلبی انوار اس ولی کے قلب پر منتقل ہوتے ہیں اور کچھ ذوق اور مزاجوں کا بھی مزاج بھی منتقل ہوتے ہیں قلب کے انوار بھی کیفیات بھی اس ولی پر سایہ فگر ہوتی یہ ہر ولی کی کسی نبی کے نقش قدم پر ہونے کا مطلب ہے سیدھی غوثِ آزم کہتے ہیں میں حضور کے قدم پر ہوں مطلب حضور کے قلبِ انوار کے انوار کی تجلی سیدھی غوثِ آزم کے دلِ انوار پر پڑتی ہے تو جب آپ کے نقش قدم پر سیدھی غوثِ آزم ہیں تو پھر کیوں نہ ان کے سر پر تمام کمالوں کا تاجسہ جادی یہ کیا ہے جی تیرا جمالِ بینِ خواب فکرِ جنید و باع یزی تیرا جمالِ بینِ خواب یہ ہے جو بات آپ فرمائے جی پیر صاحب اللہ تعالیٰ اپنے انوارات کی تجلی جیسے رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو اپنا مظہر بناتا ہے اور حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے اسرار اور رموز کے بلکہ اسماء و صفات کے بلکہ ذات کے مظہر عطام ہیں ایسے ہی حضور سجد الاولیاء غوثِ پاک رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسرار کے مظہر ہیں حضور پاک کے انوارات اور تجلیات اور اللہ تعالیٰ کے تجلیات جب آپ کے دل پر منکشف ہوتے ہیں تو پھر عالم یہ ہوتا ہے کہ کوئی چیز آپ سے پوشیدہ نہیں رہتی بلکہ ایک مقام پہ ٹھہر جانا کسی ولی کا جیسے ورفانہ اللہ کا ذکرہ کا ان کے پہلے وقت سے دوسرا وقت افضل ہے ایسے ہی اولیاء کے مراتب اور مدارج بڑھتے رہتے ہیں اچھا یہ واقعہ جو تھا پیر میلی شاہ رحمت اللہ علیہ نے ایک دفعہ ایک شخص نے جھوٹے مدعی نبویت دعویٰ جو کیا تھا تو اس کے ساتھ جب آپ کا وہ ہونے لگا تھا مناظرہ تو آپ نے کہا تھا کہ یوں کرتے ہیں کہ چل کے تم بھی ایک قبر پہ کھڑے ہو جاتی ہیں تم بھی ایک مردکوں کو زندہ ہو جائے میں بھی اس کو کہتا ہوں تو لوگوں نے بعض سوال کیا گی یہ آپ نے اتنی بڑی بات کیا دی تو انہوں نے کہا رات میں نے سیدہ عبدالقادر جنانی سے اجازت لے لی بلکہ حضور سیدہ الاولیاء غوث پاک ایک عیسائی اور مسلمان کا جگڑا ہو رہا تھا عیسائی یہ کہہ رہا تھا کہ ہمارے عیسائی اللہ نبی نعبہ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے ہیں اور آپ کے نبی نے کس مردے کو زندہ کیا تو اتنے میں حضور غوث اعظم کا گزر ہوا تو آپ نے فرمایا کہ میں نبی نہیں ہوں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں میں سے غلام اگر میں مردہ زندہ کر دکھاؤں تو پھر مانوں گے حضرت عیسائی علیہ السلام بھی اللہ کے نبی ہیں لیکن رسول عربی محمد پاک کا مرتبہ ان سے بھی بلندہ ہے یہ میں نے مانا کہ نوح و موسی خلیل و عیسیٰ ہیں سب مکرم مگر یہ نکتہ نہ بھولیے گا میرا نبی ہے امام ان کا بلکہ مجھے حضور غوث پاک کا جو حضور کی خدمت میں عدب کرتے ہیں اس کا ایک شیر یاد آ رہا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اگر میں یک گھوٹ اگر میں فسال سگ یار نوشیدن مرا خوشتر بوض بادہ کاندر جام جم باشد دمی آب سفال سگ بکوے یار نوشیدن اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گلی کے سگ کے برطن میں دیکھ لیجئے پانی پیوں تو وہ جام جم شید کے پیالے میں وہ شراب نوشی کرنے سے بہتر ہے یعنی کس قدر عدب ہے یہی وجہ ہے کہ ہر کوئی اپنے آپ کو حضور غوث پاک کا ساگ کہتا ہے تو جب یہ بات ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ قبرستان میں جلتی ہیں جب قبرستان میں پہنچے تو آپ نے اسے عیسائی کو فرمایا کہ جس قبر پر ہاتھ رکھو میں اللہ کے فضل سے حضور پاک کی مہربانی سے اس مردے کو زندہ کر دکھاؤں گا جب اس نے ایک دار سن رمیمن ایک پھٹی پرانی قبر کو کہا کہ اس مردہ کو زندہ کرو تو حضرت سید العلیہ غوث الورانے کرم اللہ وجہ القریم نے قدس اللہ سرہ النورانی نے اللہ کا نام لیا اور فرمایا قوم بے اذنی قوم بے اذنی اللہ اللہ کے حکم سے اللہ کے حکم سے اٹھ تو پھر کیا تھا ایک شخص نکلا جو سرنگی بجا رہا تھا یعنی وہ اپنی زمانے میں وہ یہ کام کیا کرتا تھا تو آپ نے فرمایا اب بتاؤ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا ایک بلی ہوں اور میں اگر مردہ زندہ کر سکتا ہوں تو ہمارے مصطفیہ کہوں مردے زندہ نہیں کر سکتے مردہ زندہ کرنا کہے کہ یہ بھی معنی ہے جیسے حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ میں مردے کو زندہ کر دیتا ہوں دل کو زندہ کر دینا مردہ دل کو زندہ کر دینا بے زاؤک کے دل میں زاؤک بھر دینا بے عشق کے دل میں عشق کے خدا و مصطفیہ کا نور پیدا کر دینا حقیقت میں یہی بڑی زندہ کرنے کی مطالی نہ پوچھ ان خرقہ پوچھو ارادت ہو تو دیکھ ان کو یدی بیضہ لیے پھرتے ہیں اپنی آس دینوں کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا نگاہ مردے مومن سے بدل جاتی ہیں تک دیر ہے قصیدہ غوثیہ پہ گفتگو ہو رہی ہے تو میں ایک دو باتیں عرض کرنا چاہوں گا اس قصیدے کے انتیاز یہ ہے اگر آپ اس کے پہلے شعر کو دیکھیں تو عشق الہی کا ذکر ہے اور آخری شعر کو دیکھیں تو عشق رسالت امام کا ذکر ہے دونوں شعر اگر ذین میں ہوں سکان الحبو کا ساتھ الویسالی میں نے شراب محبت کے جام بھرے بھرے پیئے پھر بھی میں سہراب نہیں ہوا اور ساکی کو میں نے کہا اور لے آؤ اور آخری شعر سن لو میرا نام عبدالقادر ہے میرے جد کون ہیں کمالات کی انتہا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھائی صاحب قبلہ یہ صدہ غوثیہ جو ہے اس کا ہر شعر علوم و معرف کا ایک سمندر ہے اگر آپ صرف اس شعر کو لے لیں جس پہ بھی تھوڑی بات بھی ہوئی لیکلے ولین لاؤ قدمو وائنن علا قادم نبی بدر القمالی ہر ولی ایک نبی کے قدم پر ہے اور میں حضور کے قدم پر ہوں اس کا مطلب جب آپ سمجھیں تو آپ کو اندازہ ہوا حضور غوثیہ صلی اللہ علیہ نے یہ فرمایا کیوں کہ میرا قدم ہر ولی کی گردن پر ہے دیکھیں انسان کی جو شخصیت ہے جب آپ ارتکاہ کی طرف بڑھتے ہیں روحانیت کی طرف تو آپ کی شخصیت کی تین ڈیمنشنز ہیں جن میں سے کسی ایک ڈیمنشن کو امپروو کر کے آپ خدا تک جاتے ہیں وہ کیا ہیں ایک آپ کی فکر ہے ایک آپ کا جذبہ ہے اور ایک آپ کا عمل ہے اچھا جب آپ فکر کے ذریعے سے آگے بڑھتے ہیں تو آپ معرفت کے راہ پر چل پڑتے ہیں جب آپ جذب کے ذریعے سے بڑھتے ہیں تو آپ عشق کے راستے پر چلتے ہیں جب آپ عمل کے ذریعے سے بڑھتے ہیں ارادے کے ذریعے سے بڑھتے ہیں تو عمل کے راستے پر چل پڑتے ہیں یہ تینوں تین انبیاء کا طریق ہے معرفت کا طریق ابراہیم الاسلام کا طریق ہے اس کو نسبت ابراہیمی کہتے ہیں عمل کا طریق موسیٰ علیہ السلام کا طریق ہے اس کو نسبت موسوی کہتے ہیں اور جذبے کا طریق عشق کا طریق یہ عیسیٰ علیہ السلام کا طریق ہے اسے نسبتِ عیسوی کہتے ہیں جتنے بھی صوفیاء ہیں یا تو وہ نسبتِ ابراہیمی پہ ہوں گے یا نسبتِ عیسوی پہ ہوں گے یا نسبتِ موسفی پہ ہوں گے جب آپ ان تینوں کو جمع کرتے ہیں اسے نسبتِ محمدی بنتے ہیں اسے نسبتِ محمدی بنتے ہیں یعنی نسبتِ محمدی وہ ہے جو آپ کی پوری ذات کو سائملٹینیس لی آگے لے کے چلتا ہے آپ کی پوری ذات کا سائملٹینیس ارتقاء ہوتا ہے آپ کو شعورِ نبوت میں ملتا ہے شعورِ نبوت تو بہت بڑی چیز ہے وہ صرف نبی کے ساتھ خاص ہے شعورِ ذات ملتا ہے تشکیلِ ذات ہوتی ہے وہی آپ کی ذات کا پہلو تشنہ نہیں رہا تھا عدورہ نہیں رہا تھا حضور گوستان ساکلین یہ فرما رہے ہیں کوئی خدا تھا کہ نسبتِ عیسوی سے پہنچا کوئی نسبتِ موسفی سے پہنچا کوئی نسبتِ عبراہیمی سے پہنچا میں نسبتِ محمدی سے پہنچا یعنی آپ کی ذات اس لیے آپ نے فرمایا کہ قصیدہ غوثیہ میں بھی ذکر ہوا لیکن ایک اور جگہ پہ آپ نے فرمایا ہر ایک کی ولایت کا سورج تلو ہوا چمکا اور غروب ہو گیا میرا سورج تلو ہوا ہے تلو ہونے کے لیے ہوا ہے اب اس نے تلو رہنا ہے اس نے کبھی غروب نہیں آنا کیونکہ یہ روشنی کہاں سے آ رہی ہے کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی سیدِ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے انوار ان کے سینے میں تو قصیدہ غوثیہ کا جو جس شر کو آپ اٹھا کے دیکھیں حضور غوثیہ سیکلین کے طریقِ تربیت آپ کی نسبت آپ کی ولایت کی عالمگیری اب دیکھیں آپ فرماتے ہیں کہ کوئی وقت ایسا نہیں ہے کوئی دن ایسا نہیں کوئی مہینہ ایسا نہیں جو میرے پاس نہ آتا ہو وہ میرے پاس آتا ہے مجھے بتاتا ہے میرے اندر کیا ہے اچھے اب دیکھیں اتنا بڑا مقام ہے اب فتح ربانی میں آپ فرماتے ہیں یا غلام لا توتا اللہ بہمتے کا اے میرے مورید تجھے اتنا ہی میں لے گا جتنی تیری حمت ہے حضور غوثیہ سیکلین کہ حمت اتنی بلند ہے آپ کی بارگاہ رب العزت کی میں جانے کی پرواز اتنی اونچی ہے کہ آپ کے مقامات کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا سارے جی سارے اولیانے حضور غوث پاک کی عظمت کی گنگائے لیکن اس وقت میں ضروری سمجھتا ہوں کہ حضرت مجدد لفثانی رحمت اللہ علیہ شاہ نقشبند نے جو آپ کی بارگاہ اقدر میں نظرانہ پیش کی آئے وہ یہ ہے کہ آپ فرماتے ہیں بادشاہ حردو عالم شاہ عبدالقادر آستو سید عبدالقادر دونوں جہانوں کے بادشاہ ہیں سرور اولاد آدم شاہ عبدالقادر آستو آدم کی ساری اولاد کے سردار حضرت شاہ عبدالقادر آستو آف تابو ماہ تابو عرش کرشیو قلم نور قلبز نور آزم شاہ عبدالقادر آستو حضور سید عبدالقادر عرش بھی ہیں کرسی بھی ہیں لہو بھی ہیں بلکہ جو آپ کا جو قلب کا نور ہے وہ نور آزم ہے اور خود حضور غوث پاک نے فرمایا علیہ شامس انالکلام اناللہ وما منہا شہور او دہور سمر وطن قضی اللہ تعالی یہ خدا تعالی کی دین سے اور حضور کی ذات میں فنا سے آپ کا یہ مقام ہے واہ 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 جی بورتی صاحب جی سیدی سرکار غوث پاک کے چند اشعار اسی قصیدہ کے جی برکی صاحب آپ نے اشارت فرمایا بلاد اللہ ملکی تحت حکمی وقتی قبل قلبی قد صفالی اولیاء اکرام کو اللہ تعالی جب ولی بناتا ہے تو یہ زمین و آسمان ان چیزوں کی حیثیت ہی کیا ہے ان پر انہیں اقتدار بخش دیتا ہے یہ ان پر ان کی حاکمیت اور بادشاہی اللہ تعالی حکم جاری فرما دیتا ہے تو سیدی غوثے فرماتے ہیں کہ تمام اللہ کے شہروں کا اللہ کریم نے مجھے حاکم بنا دی ہے واہ ان پر میری دسترس ہے میری قدرت ہے اللہ کے اذن اور اس کے عطا سے وقتی قبل قلبی قد صفالی اور ہر پیدا ہونے والا شخص پیدائش کے بعد اس کو کمالات عطا کیے جاتے ہیں لیکن سیدی غوثے پاک فرماتے ہیں اللہ نے میری روح کو میرے بدن میں ڈالنے سے پہلے ہی مجھے کمال بھی اطا کر دیئے تھے فضائل بھی اطا کر دیئے تھے مجھے پاکیزگی بھی اطا فرما دیئے تھے خدای لم یزل اقبال نے کہا خدای لم یزل کا دست قدرت تو زباں تو ہے یقین پیدا کر ہے غافل کے مغلوبے گھماں تو ہے پرے ہے چرخے نیلی فام سے منزل مسلمہ کی ستارے جس کی گردے راہ ہو وہ کاروان تو ہے میرا خیال ہے اس سے متعلق جو کسیدہ غوثیہ کہ پہلو اس پہ بھی بات کر لیں جو بھی میرا حال ہے وقت ختم ہو رہا ہے اس میں ایک تعلیم بھی ہمارے لیے وہ کیا ہے وہ کیا ہے کہ آپ نے اپنے مرید سے خطاب فرمایا ہے مریدی لا تخف اللہ ربی اتانی رفعت نلت المنالی لیکن ساتھ فرمایا مرید ہے کون رجالی فی حواجرہ سیامن وفی ظلم اللہ یالی کل لغالی میری نسبت کا دعویٰ کرنے میں وہ سچے ہیں جن کی راتیں اللہ کے حضور جاکتی ہوئے گزریں اور جن کے دن اللہ کی رضا کے لیے روزے سے گزریں سبحان اللہ بہت تعلیم جو ہے حضور وآسہ سکلین کی وہ سراپا تقوی کی ہے اپنی حمد کو بلند رکھنے کی ہے اپنی منزل صرف ذات حق کو بنانے کی ہے اور آخر میں گیار میں شیف کی محفل سجاہ یہ دھوکہ ہے یہ حضور وآسہ سکلین کی نسبت کی توہین ہے اگر آپ کے دل میں حضور وآسہ سکلین کی نسبت ہو اس کو قادری لکھا جائے اپنے نام کے ساتھ اس دیکھیں جی قادری کبھی گناہ پہ قادری نہیں ہوتا قادری اس کو کہتے ہیں جو صرف نیکی پہ قادر ہوتا ہے اس سے گناہ کا صدور نہیں ہو سکتا ناظرین اکرام مجھے مختصر سی بریک لینی ہے ہمارے ساتھ رہی ہے ناظرین اکرام کتاب الشفاء سے نسخے کا وقت ہو گیا جوڑوں کے درد کا حلاج جو شخص اپنے جوڑوں میں درد محسوس کرتا ہو تو وہ سورہ لکمان کی آیت نمبر چھبیس پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر دم کر کے جوڑوں پر پھیر لیں انشاءاللہ بہت جلد شفاء ہوگی شرط یہ گیارہ مرتبہ کوئی بھی درود پاک جو آپ کو آتا اول و آخر وہ ضرور پڑھیں اور یقین پر پڑھیں ناظرین اکرام اللہ کریم سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اولیاء کرام کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائیں اور جیسے ہماری ڈسکشن میں آیا کہ سید عبدالقادر جلانی سارے شہروں کو اس طرح دیکھتے ہیں جیسے ہاتھ پہ رائی کا دانہ تو دعا یہ ہے ان کی بارگاہ میں روح سید عبدالقادر جلانی سے کہ خاص نظر کرم فرمائیں اور پاکستان کو کوئی اپنا سچا سچا غلام عطا فرما دیں جو دیانتدار ہو اور ایسا نہ ہو جیسا آپ کے پاس بادشاہ لے کے آیا تھا عوام کے خزانے سے پیسے اور آپ نے یوں نچوڑا تو اس میں سے خون نکلا تھا آپ نے کہا تم لوگ یہ جو حکمران ہوتے ہو یہ لوگوں کا مال لوٹتے ہو یہ اصل میں لوگوں کا خون ہے ناجائز جو تم لے کے میرے پاس آتی ہو تو اللہ تعالیٰ پاکستان کو دیانتدار ہو قرآن عطا فرمائے مجھے کل تک کے لئے اجازت اور اب منکبت بہت خوبصورت آواز میں حافظ محمد بابر صاحب آپ کو سنائیں گے جی بابر صاحب نہ پہنچیں تجھے اولیاء غوث آزم نہ پہنچیں تجھے اولیاء غوث آزم تیری شان سب سے جدا غوث آزم نہ پہنچیں تجھے زہورِ جلالِ حسین ابن زہرہ زہورِ جلالِ حسین ابن زہرہ شبیحِ حسن مجھ تباغوں سے آزم شبیحِ حسن مجھ تباغوں سے آزم تیری شان سب سے جدا غوث آزم نہ پہنچیں تجھے رسولوں کے انداز نبیوں کے تیور رسولوں کے انداز نبیوں کے تیور ودیت ہوئے تجھ کو یا غوث آزم ودیت ہوئے تجھ کو یا غوث آزم تیری شان سب سے جدا غوث آزم تیری شان نا کیوں حل ہو مشکل سے مشکل مسائل نا کیوں حل ہو مشکل سے مشکل مسائل کہ ہیں ابن مشکل کشاغوں سے آزم کہ ہیں ابن مشکل کشاغوں سے آزم کہ ہیں ابن مشکل اور اجابت بڑے پیشوائی کو آگے اجابت بڑے پیشوائی کو آگے اٹھائیں جو دستے دعا غوث آزم اٹھائیں جو دستے دعا غوث آزم تیری شان سب سے جدا غوث آزم نا پہنچیں تجھے فهم جو دستے لازم بند